اسلام علیکم ویورز میں ہوں حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے ایوال ویورز آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ سے بات کرنے والا ہوں ایک پروڈکٹ کے بارے میں جو کہ اس وقت میرے سامنے موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے موجود ہے ایک الیکٹرونک ٹیسٹر تو اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ یہ الیکٹرونک ٹیسٹر کیا ہے کیسے کام کرتا ہے اور ایک سادہ ٹیسٹر یعنی جو میرے ہاتھ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موجود ہے اس ٹیسٹر میں اور اس الیکٹرونک ٹیسٹر میں کیا فرق ہے اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک گیون ہے وہاں سے آپ اس کو خرید سکتے ہیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کی کیا کیا چیزیں سیملر ہیں یعنی کہ یہ دونوں کا کمپیرزن کر لیتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں یہ میئر کر سکتے ہیں اور کون سی ایکسٹر چیزیں ہیں جو کہ آپ کا الیکٹرونک ٹیسٹر میئر کر کے آپ کو دے سکتا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سادہ جو ٹیسٹر ہے آپ کے پاس یہ آپ کو کون کون سے فیچر دیتا ہے پہلے تو دیکھیں جی کہ یہ میرے پاس ایک یہ ساکٹ ہے اس ساکٹ ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں لائٹ آن ہو گئی ہے یعنی کہ یہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس وقت اس کے اندر کرنٹ موجود ہے یا نہیں ہے دیکھیں یہاں پہ اس پوائنٹ پہ کرنٹ آ رہا ہے یعنی کہ یہ فیز ہے اور دوسرا جو ہے یہ نیوٹرل ہے یہاں پہ کچھ بھی گلو نہیں ہو رہا اس کے علاوہ دوسرا ایک جو بڑا زبردست ایسا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسے سکریو کو ٹائٹ کر سکتے ہیں کھول سکتے ہیں سکریو ڈرائیور یعنی پیچ کس کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اب ہم آ جاتے ہیں اس کی طرف اور الیکٹرونک ٹیسٹر میں دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں یہ الیکٹرونک ٹیسٹر ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر بتایا جی نون کانٹیکٹ وینٹ ٹیسٹنگ اچھا یہ ایک بڑی زبردست بات ہے یہ جو آپ کو اس ٹیسٹر ہوتا ہے نا یہ کانٹیکٹ کانٹیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے باڈی کا یہ کوئی بھی حصہ اس کے ساتھ ٹچ کرنے ہے تب ہی یہ میر کرے گا یہ دیکھیں اگر میں اس کو ویسے ٹیسٹ کرتا ہوں تو اس پہ کوئی بھی لائٹ گلو نہیں کری لیکن جب آپ اس کے ساتھ یہ ہاتھ کو ٹچ کریں گے آپ دیکھیں آپ کو اب نظر آ رہا ہوگا ہاتھ کو ٹچ کرتے ہیں اس پوائنٹ پہ تب ہی یہ گلو کرتا ہوتا ہے اگر میں اس کے اوپر سے یہ ہاتھ کو ہٹا دوں گا ایسے رہن دوں گا تو یہ گلو نہیں کر رہا جیسے اس کا ہاتھ کو ٹچ کیا یہ گلو کرنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ الیکٹرک شاک کا جو چانس ہے بجلی کا جھٹکا لگنے کا وہ بھی چانس بہت کم ہو جاتا ہے تو چلتے ہیں جی اس کی طرف اور اس کو اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے پر ہمیں کیا کیا چیزیں اس کو اندر دیکھنے کو ملتی ہیں دو اس کے ساتھ چھوٹے سیل آتے ہیں 1.5 وولٹ ایچ 1.5 وولٹ کا سیل ہے اور سیل کو ڈالنے کا طریقہ کیا ہے دیکھتے جائیں آپ سب سے پہلے آپ نے اس کو ذرا سا اٹھا کے اوپر کو سلائڈ کرنا ہے تو یہ یہاں سے سائیڈ پہ آ جائے گا اس کے اندر آپ کو بزر مل جاتا ہے یہ دیکھیں بزر ہے دو LED لائٹس ہیں ایک ہے جی ریڈ دوسری ہے گرین تو ابھی میں بتاتا جاؤں گا کہ یہ ریڈ کا کیا مقصد ہے اور گرین کا کیا مقصد ہے سیل ڈالنے کا طریقہ یہ ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ سیل کو رکھیں اور اس میں سلائڈ کر دیں دیکھیں ایک بار لائٹ آن ہو اس کا مطلعہ آپ کو بتا چلیا کہ سیل بلکل صحیح طریقے سے ڈال چکا ہے تو یہ ہے جی آپ کے پاس ٹیسٹر اور ٹیسٹر کے اندر ٹین موڈ ہیں اوپر لکھا بھی ہے موڈل نمبر ساری ڈیٹیلز گیون ہیں تو اس کے ٹین موڈ ہیں یہ یہاں پہ موڈ نظر آ رہے ہیں ایک ہے جی HLO کہ O جو ہے O ہے جی ڈریکٹ کانٹیکٹ AC ٹیسٹنگ red lights up یعنی کہ red light جو ہے وہ on ہو جے گی جب کبھی ہم اس کو O پہ رکھیں گے یعنی کہ جب ہم نے اس کو O پہ رکھا تو یہ اسی طرح ہی کام کرے گا جیسا کہ آپ کے پاس ایک یہ سادھا ٹیسٹر کام کر رہا تھا یہ دیکھیں میں نے اس کو رکھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو بارڈی کا کوئی بھی اسا ٹیچ نہیں کرنا پڑے گا ٹیچ کرنے والا پوائنٹ ویسی یہ ہے یہاں پہ ہم ٹیچ کرتے ہوتے ہیں دیکھیں میں نے آپ سائیڈ پہ رکھا گیا اس پہ ٹیچ کیا تو وہ red light on ہوگی جب دوسرے پہ کرتے ہیں تو کوئی بھی light on نہیں ہوتی یعنی کہ ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ کون سا phase ہے اور کون سا neutral ہے اس کے علاوہ اگر میں اس کو ایچ پہ کر دیتا ہوں تو ایچ پہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیک کرے گا اب یہ non contact ہے یعنی کہ اب آپ کو اس کے یہ والا حصہ ٹیچ نہیں کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ٹیچ کیے بغیر ہی یہ بتا دے گا کہ اس کے اندر electrical power بجلی موجود ہے یا نہیں آپ دیکھیں یہ جیسے میں اس کے اوپر سے گزارتا ہوں تو یہ بتانا شروع ہو جاتا ہے کہ ادھر current موجود ہے یہ بڑا زبردست طریقہ ہے اس سے ہم کیا فائدہ لے سکتے ہیں اگر آپ اپنی دیوار کے اندر کہیں پر بھی کیل لگانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی چیز لگانا چاہتے ہیں اور آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ بجلی کی تارے کہاں سے گزر رہی ہیں تو آپ اس کی مدد سے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ بجلی کی تارے گزری رہی ہیں میں آپ کو کر کے بھی دکھا دوں گا ابھی تھوڑے دیر میں کہ کس طریقے سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کی جو electrical wiring ہے وہ دیوار کے اندر کہاں کہاں سے ہوئی بھی ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں اگلی بات یہ ہے کہ آپ اسی کی مدد سے اپنی devices کو بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کونسی device آپ کی ٹھیک ہے اور کونسی device آپ کی خراب ہے اب اس پوائنٹ پر آکے یہ والا tester جو ہے وہ بالکل فیل ہو جاتا ہے اب یہ جتنے بھی فائدہ ہیں وہ صرف اسی tester کے ہیں تو دیکھیں جی یہ میرے پاس ایک بلب ہے اس بلب کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بلب ٹھیک ہے یا نہیں یعنی کہ continuity دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ سے اس کو باڈی کو پکڑ لیں اور یہ جو آپ کی فنگر ہے آپ نے اس کی اس terminal پر رکھنی اب اس کے بعد آپ اس پر connect کریں تو یہ دیکھیں یہ بلکل ٹھیک ہے اس دوسرے پر کر کے دیکھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کونسی device آپ کی ٹھیک ہے اور کونسی خراب ہے جو آپ کی خراب ہوگی اس کے اوپر یہ light on نہیں ہوگی یہ بھی بلکل ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ایک اس پر آت رکھ لیا اور دوسرا آت اس پر رکھ لیا تو دیکھیں یہ بھی glow کر رہی ہے یہ میرے پاس ایک energy saver موجود ہے اور اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں کہ کیا یہ اس کے اوپر continuity show کرتا ہے یعنی یہ پتا چلتا ہے کہ continuous ہے یا نہیں ہے تو ہم اس پر چیک کر لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ glow نہیں آرہا تھیک ہے یعنی کہ ایک آت body پر رکھ لیں ایک آت یہ تو آپ ہی دیکھیں کہ اس کے اوپر glow نہیں آتا یہ دیکھیں اس پر touch کیا تو یہ اس پر glow نہیں آرہا یعنی یہ اس سے میں پتا چل سکتا ہے کہ کون سی ڈیوائس جو ہے وہ ٹھیک ہے اور کون سی خراب ہے جی ویوز اس کا ایک اور بڑا بہترین سا فیچر ہے جو کہ مجھے بہت اچھا لگ ہے میں بھی آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں کہ ہم اس کی مدد سے اسی تیسٹر کی مدد سے کسی بھی تار کو کسی بھی ساکٹ کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہیں سے اندر سے ٹوٹی بھی تو نہیں ہے یعنی کہ کانٹینیوٹی ہم چیک کر سکتے ہوتے ہیں جو کام آپ ایک ملٹی میٹر سے کرتے ہوتے ہیں وہی کام ابھی آپ یہاں پہ دیکھنا اس electronic tester سے کریں گی اس tester کا ایک terminal اس میں لگا دینا ہے یہ دیکھیں یہ لگا دیا اور یہ دیکھیں اب آپ نے body یہ انگلی کو اس کے ساتھ touch کر لیں اور اس کے ایک ایک ساتھ touch کر کے دیکھیں جب آپ اس کے ساتھ connect کرتے ہیں تو یہ نیش ہو کرتے ہیں لیکن جب آپ اس کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ light on ہو جاتی یہ مطلب کی یہ والی جو تار ہے یہ پوری connected ہے ہے اندر سے ٹو 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 نہیں ہے اسی طریقے سے میں دوسری ٹرم لگا کے دیکھتا ہوں اور یہاں پہ لگایا اب اسی پوائنٹ پہ تھا تو نہیں آن ہو رہی اب اس پہ لگاتے ہیں اس کو صحیح طرح لگائیں یہ دیکھیں تو یہ اس کے ساتھ آن ہو رہی ہے اس کے ساتھ نہیں ہے اس طریقے سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ تار کہیں اندر سے ٹو 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 نہیں ہے اور ایک مزید کی چیز یہ کہ اگر میرے پاس تار ٹو 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 ہو تو ایک چیز میں یہ والا ٹیسٹر ملٹی میٹر سے بھی بہتر مجھے لگا ہے وہ یہ کہ اگر آپ کی تار کہیں سے ٹو 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 ہے اندر سے لیٹس ہے آپ کی تار یہ ہے جی آپ کی تار اور یہ تار یہاں کہیں سے اندر سے کہیں سے ٹو 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 جاتی ہے ٹھیک ہے تو میرے پاس کوئی بھی طریقہ نہیں ہے جس طریقے سے میں یہ چیک کر سکوں کہ تار اس وقت کہاں سے ٹو 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 ہے لیکن یہ اور یہ یہ ٹیسٹر آپ کو یہ مدد دے تا ہے کیا آپ چیک کر سکتے ہیں کہ تار کہاں سے ٹو ٹو ٹی ہے کہ دیکھئے پہلے میں اس کو کرتا ہوں کہ اس کو اس کے ساتھ جوڑتا ہوں لگاتا ہوں اور آپ کو کر کے دیکھاتا ہوں یہ تار لے لیتا ہوں اس کو میں ایسے کرتا ہوں کہ درمیان سے یہاں سے کاٹ دیتا ہوں ایک تار کو ذرا ث сохран damage کر لیتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں دیکھ سکتے ہیں اب ایک تار کو بہنے ڈیمج کر لیا اسی طریقے سے عام طور پر ہوتا ہے یہ کہ ہمارے پاس جو ایکسٹینشن بورڈ ہوتے ہیں ان کے اندر تار ڈیمج ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ والا پوائنٹ ہے جہاں سے ہم نے تار کو کٹے جیسے ادھر سے آگے جاتے ہیں تو یہ کرنٹ کو شو نہیں کرتا ہے یعنی بزر اس کا بند ہو جاتا ہے اس طریقے سے اگر تار درمیان سے ٹوٹی بھی بھی ہے تو بجائے یہ کہ آپ درمیان درمیان سے بار بار تار کو کٹیں اور اس کے بعد چیک کریں تو اس طریقے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تار کہاں سے کٹی گیا اور کہاں سے جڑی بھی اسی طریقے سے آپ کسی بھی الیکٹریکلڈ ڈیوائیس کسی بھی اپلائنس کو چیک کر سکتے ہیں کہ وہ اس وقت ٹھیک ہے یا خراب ہے ابھی میں آپ کو اس اس طریقے کو چیک کر کے بتاتا ہوں اس طرح کو کیسے آپ نے چیک کرنے اس طرح کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کا جو پلگ ہے اس پلگ کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے ایک terminal اس پر رکھ دیا دوسرا اس کے ساتھ جوڑا اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ touch کیا اب یہ off show کرے کیونکہ اس وقت اس طرح کو میں نے بند کیا on کیا اس پر رکھا اور جیسے ہی touch کیا تو یہ red LED on ہوگی اس سے پتہ چل گیا کہ یہ اس وقت بلکل ٹھیک ہے جیسے میں اس کو بند کرتا ہوں دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے یہ دیکھیں کوئی بھی light on ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے like کریں share کریں نیچے comment کر کے کوئی بھی question پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں ورڈس ایپ کا نمبر آپ کے پاس ہے 0332 1567 282 اس نمبر پہ آپ میرے سے contact کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یہ خریدنا چاہتے ہیں تو نیچے ویڈیو کے نیچے description میں link given ہے جہاں سے آپ اسے خرید سکتے ہیں take care of yourself اللہ حافظ channel کو subscribe کرنا نہ بھولیے گا